اسلام علیکم ویلکم دو فیلس آن لائن لرننگ اکیڈمی یہ ٹیسٹ کے جو چند سوالات ہیں شاید دس وہ ہم نے سالف کیے ہوئے تھے اور گروپ میں بھی میں نے پکچرز ان کی شیئر کی تھی لیکن کافی سارے سٹوڈنٹس کو پکچر کی صورت میں سمجھ نہیں آیا تو یہ میں ویڈیو اس لیے بنا رہا ہوں لیکن میں شروعات سے وہ لکھنا شروع نہیں کروں گا جیسے میں نے سم لکھا اور اس کو سالف کرنا شروع کیا ایسے نہیں کریں گے یہ لکھا ہوا ہے میں آپ کو سمجھاتا جاتا ہوں پرابلم اصل میں اس طرح سے لکھا ہوا تھا پوائنٹ ون ٹو ملٹی پلائٹ بائی پوائنٹ زیرو ون ٹو تو بیسکلی پوائنٹ کے آگے کچھ نہ ہو کوئی ہول نمبر نہ ہو تو آپ اس کو زیرو دے سکتے ہیں زیرو پوائنٹ ون ٹو ملٹی پلائٹ بائی زیرو پوائنٹ زیرو ون ٹو ٹھیک ہے تو سمپلی ابھی اس میں آپ کو زیروز کو اور شروعات میں جو زیروز ہیں یا پوائنٹس ہیں ان کو اگنور کرنا ہے اور اس کو بارہ لے لیں اس کو بھی بارہ ہی لے لیں ٹویلیف لے لیں ٹھیک ہے تو ٹویلیف کو ٹویلیف سے ملٹی پلائٹ کریں گے میں نے لکھا ہوا ہے ملٹی پلائٹ ٹویلیف بائی ٹویلیف ٹھیک ہے تو جب ٹویلیف کو ٹویل سے ملٹی پلائٹ کریں گے تو بن جاتا ہے ون فورٹی فور تو اس کے آخر میں ہم جو ہے پوائنٹ ازیم کریں کہ یہ میں نے یہاں پہ اس لیے لکھا ہوا ہے ون فورٹی فور پوائنٹ کئی سارے کیلکولیٹرز میں بھی اب اگر آپ کر کے دیکھیں کہ تو ان میں جب ہول نمبر آتا ہے تو آخر میں پوائنٹ دیا ہوتا ہے حالانکہ اس کو ہم ریٹ نہیں کرتے ہیں جب اس طرح سے آ جاتا ہے سیون پوائنٹ سکت اے تھری پوائنٹ سیون ٹھیک ہے تو ہم یہ پڑھتے ہیں لیکن سپوز کریں کہ ٹو ہنڈریڈ آ گیا تو اس کے آخر میں بھی پوائنٹ ہوتا ہے کئی سارے کیلکولیٹرز میں سب میں نہیں تو ہم اس کو نہیں پڑھتے ہیں ہول نمبر ہے نا تو اسی طرح سے آخر میں ہم وہ پوائنٹ عظیم کریں گے اب یہاں پہ دیکھیں کہ دو ڈیجٹس ہیں اس سے پہلے ڈیسیمل ہے پھر یہاں پہ جو ہیں تین ڈیجٹس ہیں ٹو ون اور زیرو پھر اس سے پہلے ڈیسیمل ہے یعنی ٹوٹل تین یہاں پہ دو یہاں پہ پانچ ڈیجٹس سے پہلے ڈیسیمل ہے میں نے لکھا ہوا ہے پلیس ڈیسیمل پوائنٹ ڈیسیمل پوائنٹ کو کہاں پلیس کرنا ہے کہاں رکھنا ہے بی فور فائیو ڈیجٹس اب یہاں پہ تو ہیں ہی تین ڈیجٹس فور فور ون تو دو ڈیجٹس ہم زیرو رکھ دیں گے ایک دو تین یہ ہو گئے اور دو ہم نے زیرو رکھ دیے ایک دو ابھی پوائنٹ کو ہم کہاں پہ لائے پانچ ڈیجٹس سے پہلے ہو گیا تو یہ انسر ہے پوائنٹ زیرو زیرو ون فور فور یا زیرو شروعات میں رکھنے پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑتا زیرو پوائنٹ زیرو زیرو ون فور فور یہ انسر ہے اس کا اور اس میں ٹیسٹ میں جس بھائی نے وہ ٹیسٹ نکالی ہے اس میں یہ انسر انہوں نے لکھا ہے کہ یہ کریکٹ ہے ٹھیک ہے نمبر ٹو اسکوائر روٹ آف ون سکسٹی نائن اچھا اسکوائر روٹ کے لیے ہم یہ کرتے ہیں کہ پہلے اس نمبر کو فیکٹرائز کرتے ہیں فیکٹرائز ون سکسٹی نائن ہم نے یہاں پہ فیکٹرائزیشن کی اب اس پہ جو ہے صرف تیرہ کا ٹیبل لگ رہا ہے وہ بھی تیرہ دفعہ پھر تیرہ پہ تیرہ تیرہ کا ایک دفعہ ٹھیک ہے تو یہ ایک پیر بن گیا ایک جوڑا بن گیا ایک جوڑی تھائیٹین انٹو تھائیٹین یہ ایک جوڑی ایک پیر بن گیا یہ باہر رکھ دیا ہم نے یہ تیرہ یہ ہے اس کا سکوائر روٹ ون سکسٹی نائن کا پھر اگر تیرہ کو تیرہ سے ضرب کریں گے تو ون سکسٹی نائن ہو جائے گا یعنی کہ تیرہ کا سکوائر کریں گے تو ون سکسٹی نائن ہو جائے گا لہٰذا یہ کہہ رہا ہے کہ سکوائر روٹ تو ہم نے فیکٹرائز کر کے اس کے پیرس بنائے جتنے پیرس نکلے وہ باہر ہم نے ضرب کر دیا یہ اکیلا ہی ایک پیر تھا اکیلا ہی باہر رکھ دیا نمبر تھری ہے یہ سیریز دیا ہوا ہے دیسینڈنگ آرڈر میں یعنی کہ پہلے بڑا نمبر ہے پھر چھوٹا پھر اس سے چھوٹا پھر اس سے چھوٹا تو کسی اس میں یہ ہوتا ہے سیریز میں کہ کسی خاص پیٹرن سے وہ نمبر بڑے ہوتے جاتے ہیں بڑھتے جاتے ہیں یا گھٹتے جاتے ہیں یا پھر جمپنگ سیریز ہوتی ہے کہ پہلا نمبر بڑے گا پھر تیسرا نمبر بڑے گا پانچپاں بڑے گا پھر دوسرے میں کیا ہوگا وہ گھٹے گا چھوٹا گھٹے گا چھٹا گھٹے گا مطلب دو سیریز ہوں گی جمپنگ سیریز ایک بڑھتا جائے گا دوسرا گھٹتا جائے گا یا پھر بھی جمپنگ سیریز میں یہ بھی ہوتا ہے کہ دونوں بڑھتے جائیں گے ٹھیک ہے ابھی اس میں میں نے کافی ذہن لگایا لیکن مجھے یہ سیریز سمجھ نہیں آرہی کیونکہ اس میں کوئی ایک پیٹرن بنی نہیں رہا یہ سولہ ڈکریز ہو رہے ہیں پھر بارہ ڈکریز ہو رہے ہیں تو اس حساب سے ابھی جو ہے چار کے ڈفرنس سے ڈکریز ہو رہا ہے نا چار کا ڈفرنس سولہ پھر بارہ تو ابھی آٹھ ڈکریز ہونا چاہیے پھر جمپنگ سیریز کے حوالے سے میں نے کر کے دیکھا لیکن وہ بھی فٹ نہیں بیٹھ رہا جو اس میں آنسر انہوں نے دیا ہوا ہے تھائٹی تھری ہے یا تھائٹی ٹو ہے شاید وہ نہیں نکل رہا دوسرا مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ جمپنگ سیریز ہو سکتی ہے کہ سکسٹی فور مائنس تھائٹی سکس پھر یہ اس سے پھر دوسرا یہاں پہ یہ آ جائے گا یہاں پہ جو آنسر ریکوائرڈ ہے جمپنگ سیریز ٹھیک ہے لیکن وہ بھی نہیں ہو رہا یہاں پہ 28 کا ڈیفرنس نکل رہا ہے ان دونوں کے بیچ میں پھر 14 کا ڈیفرنس نکل رہا ہے شاید پھر یہاں پہ 7 کا ڈیفرنس ہونا چاہیے پہلے 28 کا پھر 14 کا پھر 7 کا ہونا چاہیے تو اس حوالے سے بھی وہ آنسر نہیں نکل رہا تو اس لئے میں نے وہ لکھ دیا شاید کوئی غلطی ہے یقین سے میں نہیں کہہ سکتا کوئی پیٹر نہیں بن رہا اس میں میں نے یہ لکھتا ہے شاید لکھنے والے سے کہیں لکھنے میں کوئی غلطی ہوگا ہم سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے اور میرے ویڈیوز میں خود مجھ سے غلطیاں ہو گئی ہیں کلکلیشن میں اور سٹوڈنس دیکھتے ہیں ماشاءاللہ آنکھیں کھول کے دیکھتے ہیں اور مجھے بتاتے ہیں کہ سر یہ سی نہیں ہوگا ڈی ہوگا آپ نے پانچ ہزار ایک سو سٹارٹ لکھا ہے پانچ ہزار دو سو سٹارٹ ہوگا ایسا ایسا ہی کچھ انہوں نے بتایا تھا مجھے شاید یاد آرہا ہے تو بالکل میں نے کر کے دیکھا وہی تھا مجھ سے غلط کلکلیشن ہو گئی تھی تو سارے ٹیچرز جو اکیڈمیز پر پڑھاتے ہیں یا ویڈیو لیکچرز بناتے ہیں یا ٹیسٹیں بناتے ہیں سب کافی محنت کرتے ہیں اچھا پڑھاتے ہیں الحمدللہ all the teachers are great لیکن یہ غلطی کہیں کہیں ہو جاتی ہے شاید ان بھائی سے غلطی ہو گئی ہے جن کی ٹیسٹ آپ نے شیئر کی تھی والا والا آپ کو اگر اس کا solution کہیں مل جائے تو مجھے بھی بتائیے گا ٹھیک ہے اور یہ problem number four تھا اس میں ابھی میں نے کھول کے رکھے نہیں ہیں سامنے اسی موبائل سے ریکارڈنگ کر رہا ہوں اسی میں پی ڈیو فائل ہے کہ پانچ لوگ جو ہیں وہ ایک گھنٹے میں ستائیس کوئی چیزیں ہیں بنا رہے ہیں ستائیس باسکٹس جی جی ستائیس باسکٹس بنا رہے ہیں پانچ لوگ ایک گھنٹے میں ستائیس باسکٹس بنا رہے ہیں تو پندرہ لوگ چالیس منٹ میں کتنی باسکٹس بنائیں گے ابھی اس کا میں آپ کو اسے جو بناتے ہیں نا ریشو کے حساب سے یہاں پہ مین رکھا یہاں پہ پھر آپ نے وہ باسکٹس رکھی اور اسے علماری کی طرح بنا دیں وہ علماری نہیں بنانی یہاں پہ کچھ نہیں کرنا آپ کو سمپلی یہ فارمولا لینا ہے ایم لکھنا ہے یعنی کہ مین ون پہلے آدمی کے جو بات کر رہے ہیں کہ پانچ آدمی چلو آدمیوں کے بات آ گئی تو ہم نے ایم ون رکھا ایم ون اس کے لیے کیونکہ ایم ٹو بھی رکھنا پڑے گا دوسرے آدمیوں کے بات ضرور کرے گا کہ پانچ آدمی اتنی دیر میں کر رہا ہیں کہ پندرہ آدمی کتنی دیر میں کریں گے دوسرے آدمیوں کے بات ضرور کرے گا اس نے ایک پہلے آدمیوں کی بات چھیڑی ہے نا تو دوسرے آدمیوں کی بات وہ کرے گا ٹھیک ہے تو آپ کو لکھ لینا ہے ایم چلو ایم کی بات آگئی یہ بھائی آدمیوں کی بات ہوگئی یہ میں نے ایم لکھ لیا فارمولا ایسے تیار کریں اچھا ایک گھنٹے میں ایک گھنٹے میں کیا کر رہے ہیں چلو ٹی لکھ لیتے ہیں یعنی کہ ٹائم کی بات کر رہا ہے اتنی باسکٹس بنا رہے ہیں ورک کر رہے ہیں ورک یعنی کوئی چیز بنا رہے ہیں ورک کر رہے ہیں یہ فارمولا ہوگا ایم ٹی اپان ڈیو لیکن ہم اسے کیا کریں گے ایم ون ٹی ون اپان ڈیو ون پھر یہاں پہ ایکوال لگا کے اس ایکوالٹو کے سائن لگا کے ایم ٹو ٹی ٹو ڈیو ٹو کیوں 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 کہ دو آدمیوں کی بات کرے گا پھر دو وقتوں کی بات کرے گا دو کاموں کی بات کرے گا کبھی کبھی کام ایک ہی ہوگا کہ پندرہ مزدور ہیں وہ ایک بلڈنگ بنا رہے ہیں دس دنوں میں پھر بیس مزدور جو ہیں وہ کتنا وہی بلڈنگ کتنے دنوں میں بنائیں گے ابھی وہی کام ہے پھر وہاں پہ ہم ڈیو ون ڈیو ٹو نہیں لکھیں گے وہاں پہ ضرورت نہیں ہے کیونکہ اسی کام کی بات کر رہا ہے یہاں پہ کام ڈیفرنٹ ہے ٹھیک ہے تو ہم نے رکھ لیا پانچ آدمی ایک گھنٹہ یعنی کہ سکسٹی منٹس ریشو میں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں جو بھی کونٹیٹیز ہیں نا وہ اسی یونٹ میں رکھنی ہے ٹھیک ہے اگر یہاں پہ ہم منٹس رکھ رہے ہیں تو وہاں پہ بھی منٹس اگر یہاں پہ گھنٹے رکھ رہے ہیں تو یہاں پہ چالیس منٹ کو گھنٹوں میں تبدیل کرنا ہوگا لیکن چونکہ گھنٹوں میں وہ مشکل ہو جائے گا یہاں پہ آپ چالیس منٹ رکھ لیں یہاں پہ ساٹھ منٹ رکھ لیں یہ آسان رہے گا ٹھیک ہے پانچ آدمی ساٹھ منٹ میں ستائیس باسکٹس بنا رہے ہیں is equal to پندرہ آدمی چالیس منٹ میں کتنی ابھی و2 تو معلوم کرنا ہے نا کہ کتنی باسکٹس بنائیں گے ورک 2 و2 ہم نے رکھا ہوا یہ ہمیں فائنڈ کرنا ہے کتنی باسکٹس بنائیں گے تو و2 چونکہ ایک لمبا ویریبل ہو گیا تو اس کی جگہ میں نے رکھ لیا ہے ایکس ایکس جو کہ آسان ہوتا ہے نہ سب کو آسان لگتا ہے ایکس وی یہ چھوٹا ویریبل ہے ٹھیک ہے تو ایکس ہی سپوز کرلیں و کی جگہ یہ فارمولا بنانے میں آپ کی ہیلپ کرے گا پھر آپ وہاں پہ ایکس رکھ لیں وی رکھ لیں ٹھیک ابھی سمپل اس کو سالف کرنا ہے 5 into 60 upon 27 is equal to 15 into 40 upon ایکس اب یہ ایکویشن ہے اس میں ہمیں solve this equation for ایکس ایکس ہمیں اس میں solve کرنا ہے اور کچھ نہیں دیکھیں یہ ایکس جو ہے 15 into 40 کے ساتھ division میں ہے نیچے ہے نا upon میں ہے نا وہ division میں ہے تو جب برابر کے اس سائیڈ پہ آ جائے گا تو وہ multiplication میں ہو جائے گا یہ دیکھیں میں نے یہاں پہ رکھا ہوا ہے ایکس into 5 into 60 is equal to اب 27 یہ جو ہے یہ اس کے ساتھ division میں ادھر جائے گا تو وہ multiplication میں آ جائے گا is equal to 15 into 40 into 27 اب ایکس کو اکیلا کرنا ہے نا کیونکہ ایکس فائنڈ کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو ہے اس کے ساتھ دونوں multiplication میں دونوں ان کے نیچے رکھ لیں گے اس سائیڈ آئیں گے تو نیچے آ جائیں گے 5 into 60 اب سمپل میں نے اس کو solve کیا ہے کیسے کہ 5 کا table 5 پہ 1 time 15 پہ 3 time یہ 3 میں نے لکھا ہے پھر 3 کو میں نے اس لئے کار دیا ہے کہ 3 پہ 3 کا table ایک دفعہ تو یہ یہ 60 ہے نا اس پہ میں نے لگایا ہے 6 پہ 2 دفعہ پھر 0 یہ 040 کا دونوں آپس میں میں نے کار دی ہیں پھر 2 یہ 2 کا table 2 پہ 1 دفعہ اور 4 پہ 2 دفعہ نیچے یہ بھی 1 ہو گیا یہ بھی 1 ہو گیا اوپر کیا بچا یہ 2 بچا یہ 27 بچا ٹھیک ہے دونوں ضرب کیے میں نے 2 into 7 2 into 27 تو ہو گیا 54 baskets یعنی کہ 5 لوگ اگر 60 منٹ میں یا 1 گھنٹے میں 27 baskets بنا رہے ہیں اب اسی سپیڈ سے اس میں ہمیں یہ چیزیں constant رکھنی پڑتی ہیں کہ سپیڈ سپوز کریں کہ same ہے یہ نہیں کہ وہ لیزی ہو گئے پھر نہیں سپیڈ ہمیں constant رکھنی ہوگی کہ اسی سپیڈ سے کام کرتے رہے ہیں ایک مشین کے جیسے بات کی جائے وہ constantly کام کر دی رہے تھے نہیں اسی سپیڈ سے تو پندرہ آدمی چالیس منٹ میں کتنی baskets بنائیں گے جی یہ بنائیں گے چاہے اس کے بعد تھا question number ویڈیو آہم بارہ منٹ چھے question number five تھا یہ lions کی اور parrots کی بات کر رہا ہے اس میں کہ total پندرہ heads ہیں پندرہ heads سے مراد کہ پندرہ جانور ہیں کیونکہ ہر جانور کا head تو ایک ہی ہوتا ہے پندرہ سر ہیں پندرہ جانور ہوں گے پھر اس میں توتے کتنے بھی ہیں اور شیئر کتنے بھی ہیں لیکن ہیں وہ پندرہ تو suppose کریں کہ یہاں بھی variable assume کرنا ہوگا ہمیں لینا ہوگا کہ lion is equal to x جو x کا value نکلے گا وہ suppose کریں lion ہے parrot is equal to y جو y کا value نکلے گا وہ parrots ہیں ٹھیک ہے اب total پندرہ heads ہیں اس کا مقصد ہے کہ lion پلس parrot 15 شیئر اور توتے ملا کے پندرہ ہیں x یہ جو ہیں lions پلس y parrots is equal to 15 x پلس y is equal to 15 یہ ہمارا equation number 1 بن گیا ٹھیک ہے کہ دونوں ملا کے دونوں سر ملا کے دونوں جانور ملا کے وہ پندرہ ہیں اب کہہ رہا ہے کہ lion has four legs lion کی جو ٹانگیں ہوتی ہیں وہ چار ہوتی ہیں and parrot has two legs ٹھیک ہے اور توتے کی دو ٹانگیں ہوتی ہیں اس میں ہمیں یہ کانسٹنٹ رکھنا ہے کوئی ایسا نہ بولے کہ توتے کی ایک ٹانگ ٹوٹی ہوئی ایک ہی ہو ٹھیک ہے تو یہ اسے کانسٹنٹ رکھیں گے lion کی چار ٹانگیں اور توتے کی دو ٹانگیں اب یہ lion ہے ہمارے 4x تو اتنی ٹانگیں بنیں گی سپوز کریں کہ دو lion ہیں 2 into 4 8 8 ٹانگیں ہو جائیں گی دو شیروں کی اگر x کا ہمارا value نکرتا ہے 3 یعنی کہ 3 شیر ہیں 3 ضرب 4 تو 12 3 شیروں کی 12 ٹانگیں ہوگی ٹھیک ہے تو 4x plus 2y 2 اس لیے کیونکہ اس کی 2 ٹانگیں ہیں total ٹانگیں وہ بتا رہا ہے میں لکھنا یہاں پہ بھول گیا ہوں total ٹانگیں پچاس total ٹانگیں وہ بتا رہا ہے کہ وہاں پہ جانوروں کی جو ہیں وہ ہیں پچاس 4x plus 2y یہ total ٹانگیں ہو جائیں گی یہ توتوں کی یہ شیروں کی ٹھیک ہے total پچاس یہ ہماری equation number 2 بن گئی یہ میں نے یہاں پہ پھر سے رکھ لی x plus y equal 15 4x plus 2 50 اب equation کو solve کرنے کے لیے کئی طریقے ہوتے ہیں تین طریقے عام طور پہ ہوتے ہیں equation number 1 کو آپ 4 سے multiply کر لیں کیونکہ equation number 2 میں یہ coefficient ہے x کا وہ کتنا ہے 4 ہے نا اور یہاں پہ کتنا ہے خالی x اگر ہم 4 سے multiply کریں گے equation number 1 کو دیکھیں 4 سے میں نے multiply کیا پوری equation کو برابر کے سائیڈ والا number بھی میں نے رکھ لیا x plus y is equal to 15 اب جب اس کو ہم ضرب دیں گے تو یہ بن جائے کہ 4x plus 4y ٹھیک ہے is equal to 15 یہ 4 تو بن جائے گا 60 پھر ہمار equation اور یہ equation number 2 ہے وہ رکھ لی 4x plus 2y is equal to 50 اب values جو ہے وہ ہم negative کر دیتے ہیں یہ پچاس یہاں پہ پلس کے ہیں کوئی نشانی نہیں اس کے آگے تو یہ پلس کا یہ تو ہم نے minus رکھ دی یہ پہ opposite کر دیا یہ بھی opposite کر دیا 4x minus 4x تو گیا یہ 4y minus 2y یعنی کہ 2y ابھی بچے 4y minus 2y 2y بچیں گے is equal to 60 minus 50 10 ٹھیک ہے تو یہ دو جو ہے وہ ضرب میں ہے y کے ساتھ y ہم نے یہاں پہ رکھا is equal to 10 یہاں پہ آ جائے گا تو اس کے نیچے آ جائے گا 2 یہ ہم لیا تھا parrots کے لیے تو 5 parrots ہیں 5 parrots ہیں اب 5 parrots ہیں تو یہ آگے کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ total 15 جانور ہیں 5 parrots ہیں تو 10 lines ہوں گے نا پھر بھی کریں total 15 parrots ہیں minus 5 parrots ہم نے minus کر دی تو 10 x کیا ہے 10 ہے یعنی 10 وہاں پہ share ہیں یہ جواب ہے اس کا کہ 5 وہاں پہ توتے ہیں اور 10 وہاں پہ share ہیں یہ جواب میں لکھا ہے اب آپ ایسے proof بھی کر سکتے ہیں proof لیتے ہیں ہم سم کو solve کر کے 10 lines ہیں تو ان کی کتنی ٹانگیں ہوں گی 4 ٹانگیں چالیس بیٹھا نا صاحب اور 15 total جانور بھی بنے یعنی ہم نے صحیح کیا یہ proof اس لیے ہوتا ہے کہ ہم نے صحیح کیا ہے یا نہیں کیا ہے اچھا یہ ابھی پھر سے وہی سیریز آگئی جب میں تیسر نمبر پہ جو سیریز تھی وہ جب میں نے دیکھی نا تو مجھے یہی سیریز ذہن میں آئی تھی یہ صحیح ہے ابھی دیکھیں 64 48 40 36 34 یہ بھی descending میں یعنی کہ گھٹ رہی ہے کم ہوتی جا رہی ہے descend means to descend گھٹ نیچے ہو نیچے ہوتی جا رہی پہلے 64 ہے پھر 48 پھر 40 36 34 ascend اس کا الٹا انٹونیم چڑھنا بڑھنا پھر وہ ایسے ہوگی کہ پہلے 2 ہوگا پھر 4 ہوگا پھر 8 ہوگا بڑھتی جائے پھر پیٹرن کوئی بھی بڑھتی جائے دیکھیں میں لکھا یہ سیریز is in descending order it means it is decreasing descending means to decrease by a set پیٹرن ایک کوئی خاص پیٹرن 16 minus کی تو ہمیں 48 ملا ٹھیک ہے پھر 48 میں سے 40 کی سے ملا ہم نے 8 decrease کی 8 minus کی اچھا 16 decrease کی پھر ہم نے 8 decrease کی ابھی اس کا آدھا آدھا ہوتا جا رہا ہے ابھی 4 decrease کریں گے 36 بنا بلکل صحیح بیٹھا پھر اس کا آدھا 2 decrease کریں گے ٹھیک ہے 36 minus 2 34 ٹھیک ہے پھر 1 decrease کریں گے اس کا بھی آدھا تو 33 یہ آنسر ہے اس میں ایک پیٹرن ہے وہ ہمیں ڈھونڈ نا ہوتا ہے کہ کس طرح سے decrease یا increase ہو رہی ہے what number can replace both question marks یہ 2 upon question mark is equal to question mark upon 50 question mark کوئی variable ہے تو x لے لیا یہاں پہ میں یہاں پہ لکھا ہے for easy understanding and calculation replace question mark by x کیونکہ میں variable x ہی لیتا ہوں بہت آسان لگتا ہے مجھے آپ y بھی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ اس کو simply cross multiply کر لیں یہ 50 جائے گا ادھر اس multiply ہو جائے گا یہ اس کے ساتھ divide میں ہے تو یہ جائے گا ادھر تو اس کے ساتھ multiply ہو جائے گا 2 into 50 is equal x into x ٹھیک ہے تو یا ایسے ترکھ سکتے ہیں variable پہلے رکھ لیں یہ آسان ہوتا ہے x x x x is equal 2 into 50 x x x square multiplication variables کی ایسے ہوتی ہے کہ ان کے جو powers ہوتے ہیں ایک پہ اس پہ ہے ایک اس پہ ہے تو وہ add up ہو جاتے ہیں 1 plus 1 2 اسی طرح سے اگر x multiplied by x multiply x تو ہم کیا کرتے تینوں کا power 1 1 ہے تو x cube کر دی دے x square is equal to 2 into 50 100 اور اس کو solve کرتے ہیں کہ یہ ادھر جائے گا تو under root میں آجائے گا تو so under root ہوتا ہے 10 یہ question mark جو ہے نا وہ replace کر کے ہم یہاں پہ 10 لگائیں گے تو یہ جواب برابر ہو جائے گا اس سائیڈ بھی اس سائیڈ بھی یہ ہو گیا اس کا answer پھر آٹھوہ نمبر ہے 5 multiplied by 7 upon 14 multiplied by 10 تو ان کو میں نے ضرب نہیں دی ہوئی ہے کیونکہ یہ نمبر بڑے ہو جائیں جتنے یہ نمبر ہیں ضرب دوں گا تو یہ 35 بن جائے گا پھر یہ 140 بن جائے گا یہ نمبر سے بڑے ہو گئے تو quick math short math میں یہ ہوتا ہے کہ اس کو numbers کو بڑا نہیں بنانا میں بار بار کہتا ہوں بڑا نہیں بنانا ان کو یہ صحیح رہنے دیں 5 into 7 رہنے دیں اس کو 14 into 10 رہنے دیں ابھی tables لگانے میں آسان ہی ہوگی 7 table 7 پہ 1 time 14 2 times simple 5 table 5 پہ 1 time 10 پہ 2 times اوپر یہ 1 ہو گیا 1 1 1 اور یہ ہو گیا 2 into 2 4 یہ آنسار ہمارا نکل آیا ایک سیکنڈ میں square root of 729 یہ پیچھے ہم نے square root نکالا 169 کا فیکٹرائز کیا تھا ہم نے اسی طرح سے یہاں پہ 729 کو فیکٹرائز کریں گے اور tables ہمیشہ 2 3 prime numbers کے لگتے 2 3 اس کے بعد 4 کا 2 کا لگنا ہوگا پھر 2 کا لگے 4 کی ضرورت نہیں پڑے جہاں پہ 4 کا لگائیں گے وہاں پہ 2 دفعہ 2 کا لگ جائے بات ختم ٹھیک ہے اس طرح سے 4 کی نوبت نہیں آئے 6 کی نوبت نہیں آئے کیونکہ 2 کا لگے 3 کا لگے 3 ابھی یہ جو ہے جہاں میں بنائے ٹھیک ایک پیر دوسرا پیر تیسرا پیر یہ تین پیر ہیں ایک دو تین ٹوئنٹی سی ملٹیپلای کریں گے تو ٹوئنٹی سی سکوار روٹ آف ٹو ہنڈر آئ سی ہنڈر ٹوئنٹی نائن آئی آئچہ پھر یہ دسوہ نمبر جو پرابلم ہے چوتھا نمبر جو ہم نے کیا یہ سیم لکھے ہوئے تھے تو میں نے یہ سالو نہیں کی آپ اس کو دیکھیں فورث نمبر کو ٹھیک ہے تو اگلی ویڈیو میں میں وہ سارے سالو کروں گا شروعات سے چونکہ میں نے یہ سالو کر رکھے تھے پکچر بھی شیئر کیے تھے گروپ میں اس لئے میں نے محنت نہیں کی اور پھر جو آگے بناؤں گا وہ نئی طرح سے لکھوں گا ٹھیک ہے ٹینک